شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید کیا ہوتا ہے؟ سمجھانگ میں ماتتا ہے آپ بتا ہے؟ آپ بتا ہے؟ آپ بتا ہے؟ شہید اسے کہتے ہیں جو پاکستان کی افادت کرتے ہیں آپ بتا ہے؟ اور کسی کو بتا ہے؟ شہید اسے کہتے ہیں جو پاکستان کی جو ملک کی افادت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے دے اس کو کہتے ہیں شہید کیا کہتے ہیں؟ شہید نہیں چلو سب آپ کہو شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ملک کے لیے لڑتے ہوئے جان اللہ کے سپورٹ کر دے اور شہید مرتے نہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آپ کے کیا لگتے تھے سوار محمد حسین سوار محمد حسین میرے رشتے میں تکہ لگتے ہیں آپ سوار محمد حسین کے کیا لگتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں سوار محمد حسین شہید کے بارے میں بک رشتہ دار ہیں اور انہوں نے بڑی بادری سے اور جلت سے جنگ لڑی اور اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان لیتا بار پاکستان لیتا بار دی ایسی انجیمنگ کرنے کے بعد کیا 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 نشان حیدر پانے والے شہید کا بیٹا ہونے کے ناتے ملازمت حاصل کرنے میں کچھ مدد ملے ہاں جی بی ایسی کر رہے ہیں بعد سب سے پہلے شادی کی اس کے بعد پھر نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں جاب ہوئی میں نیشی میں ہزے منیجر اس وقت اور دیفنس سے ریلیٹڈ ادارہ ہے اور میں ہوا منیجر میکینیکل نشان حیدر کا بیٹا ہونے کے ناتے مجھے بلکل ایج تھا آپ کے کتنے بچے ہیں آپ انہیں اپنے والد سوار محمد حسین شہید کے بارے میں کیا بتاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نرڈار نرڈار بناوں کئی دفعہ گیر بھی کونڈی لگانی ہوتی ہے ہندہرے میں تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں پاپا ڈرلمن کا نہیں ہو آپ کے دادا اتنے بادر سے اور آپ ڈرتے ہیں اس ہندہرے سے یا اس چیز سے تو وہ ابھی اتنے چینج ہیں یعنی وہ اب کوئی ہو پھر وہ اندھیرہ ہو یا کے لیکن جانا ہو رہا وہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں آکھر بتاتے ہیں پاپا آپ نہیں ڈرے یہ ہے موسیقی موسیقی شہید کے مزار پر فاتحہ خانی کرنا اہل خانہ کا معمول ہے آپ کو اپنے والد کے دوستوں نے بتایا تو ہوگا کہ سوار محمد حسین نے شہادت کس طرح نصیب کی اس وقت ان کے جذبات کیا تھے والد صاحب کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کافی جذبے سے لڑیں اور جنگ کے دوران اپنی ڈھوٹی سر انجام دیتے ہوئے جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ اپنی یونٹ کا مرال بلاظن کرنے کے لئے بھنگڑا ڈالتے تھے اور ہر کامیابی پہ میدان جنگ میں بھنگڑا ڈالنا لطیفے سنانا یعنی انہوں نے جنگ کھیل سمجھ کر لڑی سوار محمد حسین شہید کے جانبک ہونے کے بعد ان کو لہد میں کتنے عرصے کے بعد اتارا گیا والد صاحب کی شہادت کے تقریباً ایک مہینے کے بعد یہاں پر یہاں پر ایک مہینہ سیال کوٹا مانتن دفن رہے ہیں کیونکہ جنگ کے حالات تھے اس کے بعد ترلو صاحب کی خواہش تھی کہ وہ خود محمد حسین کی لاج جھنڈے میں لپیٹ کر لائے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ محمد حسین کا کارنامہ ایسا ہے پر نشان حیدر رنانس کرتا کیونکہ میں جی ایسیو کا معتاج ہوئی تو مجھے میرے سولہ جوان شہید ہوئے ہیں ہر ایک کی سٹوری الگ الگ لکھ کے بھیجئے محمد حسین کا مجھے یقین ہے کہ نشان حیدر کا عزاز سے نوازہ جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ محمد حسین کی میئر میں خود لوں گا اس وجہ سے دلو گا محمد حسین شہید کی میئر جب گاؤں میں لائی گئی تو کیا ان کا چہرہ ان کے گھر والوں نے دیکھا تھا؟ نہیں دادا جی نے منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ دادا جی کے بعد ہم بہت سنگ دل باپ ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا اگر زندگی ہوئی تو میں آپ کو شہید کا دیدار ضرور کروں گا تیسرے سال آرمی والوں نے قبر پکی کرنے آئے تو اس وقت پھر دادا جی کہتے ہیں میں مسجد گیا سورہ یسین کی تلاوت کی دور کا نفل ادا کیا پھر آیا اور مستری کو کہا کہ تابوت کاٹو چہرے والی جگہ سے تابوت کو کاٹو اس نے تابوت کاٹا تو والدہ کو بلائے گئے چہرہ دیکھیں انہوں نے کہا پہلے خالہ دیکھیں گے جو میری دادی ہے پھر دادی جان کو بلائے گئے دادی جان نے والدہ نے اور جو موجود تھے لوگ انہوں نے تفلی سے چہرہ دیکھا دادا جی نے بتاتے ہیں کہ اسی طرح تیسرے سال بھی خون اسی طرح تازہ تھا ایسے لگ رہا تھا کوئی مندہ ابھی شہید ہوئے اور اس طرح شبنم پڑھی ہوئے گئے شہید کو اسی لباس میں لفناتے ہیں وردی میں وہ اور ایسے لگ رہا تھا شبنم پڑھی ہوئی ہے اور بینی بینی خوشبو آ رہے گئے سوار محمد حسین شہید کے مزار پر موجود مہمانوں کی کتاب میں بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت تاثرات درج ہیں جن میں سے چند یہ ہیں جعوید اقبال آوان ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کرتے ہوئے یہ خوبصورت فکرات لکھتے ہیں ابھی شہید کے مزار پر پھول چڑھاتے وقت دعا مانگتے وقت باہر کچھ دہاتی بچوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی کہہ رہے تھے بھرات پر بھرات آ رہی ہے سچ بھی یہی ہے کہ سوار محمد حسین اپنے علاقے کا اپنے ملک کا عوام کا اپنے لوگوں کا ایک دائمی دھولہ ہے جس کو اس کی قوم اور مٹی ہمیشہ پھول پہناتے رہیں گے اس کی باراتیں سجاتے رہیں گے اس کا کام ہی ایسا تھا مرحبہ شہید قوم کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو بہت سے فرض شناس زندگی بھر ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کر کے دھرتی ماں کا کرز اتارتے ہیں شہید کے بچوں کو تعلیم دینے اور علاقے بھر میں یاد رکھی جانے والی ہیڈ مسٹرس عزرا پروین ایسی ہی حرصی ہیں ان کے تاثرات تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہیں میرا سکول شہید موصوف کے مزار کے بلکل ساتھ ہے میں نے اپنی زندگی کے کم و بیش چوبیس سال محمد حسین شہید کے سکول کے بچوں اور بچیوں کو زیورے تعلیم سے ہاراستہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے اپنا فرض احسن طریقے سے نبایا ہے اب میری پنشن ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرے بعد یہ ڈوٹی سنبھالنے والی سرکار بھی اسی طرح کام سر انجام دیں گے آمین سوار محمد حسین شہید کے مزار سے رخصت ہوتے وقت میرے ذہن میں یہ بات گونج رہی ہے کہ جو قومیں اپنے وفا پرستوں کو اپنے شہیدوں کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جیو سوار محمد حسین جیو شہید جیو صدا جیو جیو شہید